تیس مارچ کو دلی ویدان سبا میں اے جی نورانی کی سپیچ پر بی جے پینے اروند کے جوال کو گھیرا ہے اپنی سپیچ میں نورانی نے اتر پدیش میں ملے منڈیٹ پر سوال اٹھائے تھے نورانی نے ای وی ایم پر سوال اٹھانے کے ساتھ ساتھ کے ان سرکار پر بھی تنز کسا تھا انہیں انہی تمام مسئلوں پر بی جے پینے تار شازعہ علمی سے خاص بات چیت کی ہمارے سیہوگی ابنہ اپادیہ نے تیس مارچ کو شہیدی دیوست کے دل دلی ویدان سبا کے بھی تر ایک کارکم رکھا گیا جس میں اے جی نورانی نے شرکت کی اس پورے مسئلے پر کیا کہنا ہے بھاجپا کے نیتاؤں کا کس طرح سے نشانے پر لے رہے ہیں بھاجپا کے نیتاؤں شادیہ علمی ہمارے ساتھ موجود ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتاؤں شادیہ جی جس طرح سے تیس تاریخ کو ویدان سبا کے بھی تر جو کچھ ہوا اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک الیکٹٹ اسیمبلی میں جو کی دلی کے ستر کے دوران شہیدی دیوست کے دوران ایک ایسے اتتھی کو بلائے گیا جن کا نام ہے اے جی نورانی جو صاف صاف برہانوانی کو شہید مانتے ہیں جو ان کو بار بار جب بھی بوز ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف تو لگتار انہیں ڈیٹین کیا گیا ہے سکسٹی فائیو سیمٹی ون میں ان سب کا پرمان ہے اور جو کشمیر میں پلیبیس سائٹ کے حق میں اس کے بہت بڑے ایڈوکیٹ رہے ہیں یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ان کو بلائے جاتا ہے ان کے آبھگت ہوتا ہے ایک بشیش اتتی تکیرہ وہ آتے ہیں اور باقاعدہ پردان منطری پر سوالیاں نشان اٹھاتے ہیں اور اب شبد بولتے ہیں یعنی کہ جنادہ دیش ہو یا جنادھار ہو یا جنتنتر ہو کوئی بھی ذرا سے سمان یہ جو اسیمبلی ہے نہیں دکھاتی ہے اپنے پردان منطری اپنے سوبرین نیشن کے لیے اور یہ ایشو ہم بلکل نہیں اٹھاتے نہ ہی ہم برحان بانی کو اس پورے مسئلے میں لاتے اگر ارون کیجریوال جی نے ان کو بلائے نہیں ہوتا اور ان کا افتواکت نہیں کیا ہوتا تو یہ بہت ہی شرم اور افسوس کی بات ہے ہم نے پوری ریسرچ کی ہے جنورانی صاحب نے آپ نے سنا بجیندر جی جکو کی بات کو وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے سوال پوچھے بھی اب آپ سوچیں پورا پیٹرن سرجکل سٹائک سے بات ہوتی ہے تو پرمان مانگتے ہیں پاکستان کے اکباروں میں سرکھویں میں شاہ جاتے ہیں سکھ سپریٹس ہلکاو بادی ہوتا ہے تو فوراں کھوٹ کر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ رات گزارتے ہیں اور اس کو بیسز بناتے ہیں اپنے الیکشن کا جب جب کنہیہ کی سپیچ ہوتی ہے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں بات ہوتی ہے جو بھی آپ کے چاہے وہ عمر خالد ہو یا نربان ہو یا گر مہر جب کہتی ہیں کہ پاکستان کو اینیمی نہیں مانا جائے سب سے پہلے کون ہوتا جاتا ہے ارون کیجریوال اور لکی چھپے طریقے سے راہل گاندی پہنچتے ہیں تو اب یہ کیونکہ دلی کے سطر میں ہوا ہے اور یہ صرف ایم سی ڈی تک سیمت نہیں ہے یہ ایک بزادہ بڑی لڑائی ہے یہ تو ہم اس بڑائی کو بھاگے لے کر جائیں گے اور ہم دلی کی جنتہ سے پوچھیں گے اور دیش کی جنتہ سے بھی پوچھیں گے کہ دیش کو توڑنی والی طاقتوں کو سمرتن دینے والے اور بھگت کرنے والے سممان کرنے والے شخص جو سی ایم ہے تو اس لیے سی ایم ہے کیونکہ انہی ای ویم مشین نے اس کو بھی سی ایم بنایا ہے جن ای ویم مشین کو بہت دھوکہ دھڑی کا تنتر مانتا ہے بہت بہت شکریہ شادیہ علمی تھی ہمارے ساتھ میں جنہوں نے ساتھ طور پر کہا کہ اس بات کو مدہ بنایا جائے گا اس کے علاوہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک بڑی مانگ کی ہے کہ اس پورے مسئلے پر اروند کیجریوال کو جو ہے معافی بھی مانگنی چاہیے صاف ہے کہ اس مسئلے پر اس مسئلے کو جو ہے ایم سی ڈی چناؤں میں جم کر اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیا میں نیحال سنگھ کے ساتھ ابھنا وپادیا نیوز ورلڈ انڈیا ڈلی